موسیقی سب کو جائے مسیح کی میں پاسٹا اللہ جی بھی شروع کرنا آئیے آج دن کی نئی شروعات کیلئے شروع کی پرارتنا ہاری کیلئے کرتے ہیں پرارتنا شروع کرنے سے پہلے میں بچن کی مادیم سے ہری سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں آئیے بچن کو دیکھتے ہیں ایک قرنتیوں ادیاء چھے وچن انیش ایک قرنتیوں ادیاء چھے وچن انیش آئیے دیکھتے ہیں چاہ تم نہیں جانتے کہ تمہاری دیں پویتر آتما کا مندر ہے جو تمہیں بسا ہوا ہے اور تمہیں پرمیشور کی اور سے ملا ہے اور تم اپنے نہیں ہو چونکہ دام دے کر مول لیے گئے ہو اس لئے اپنی دیں کے دوارہ پرمیشور کی مہمہ ہے امین حالیلوی میرے پیاری بھائر بنو ہمارا پرمیشور جشورد میں وراج جمان ہے وہ مہان پرمیشور ہے اس نے منشور کو بنایا تو منشور کی سریر کی بھیتر ایک جگہ بنایا وہ جگہ ہمارا ہردہ ہے اور وہ اس لئے بنایا تاکہ ہم اس ہردے میں وہاں رہنے پائے کیونکہ ہر ایک منشور کے بھیتر وہاں رہنا چاہتا ہے اس لئے وہاں ہر ایک منشور کے ہردے میں وہاں اپنی جگہ بنایا اسی بات کو پرمیشور کا داس ہے پرمیشور کا جو داس ہے پریریت پاولوس وہ کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے کہ ہے میرے بھائیوں کیا تم اس بات کو نہیں جانتے ہے میرے بھائیوں کیا تم اس بات کو نہیں جانتے کہ تمہاری دے پویتراتما کا مندر ہے کہتا ہے میرے بھائیوں کیا اس بات کو تم نہیں جانتے کہ جو تمہارا ہردے ہے وہاں پویتراتما کا مندر ہے ارتات پرمیشور کا گھر ہے کیا اس بھیت کو اس بات کو تم نہیں جانتے کیونکہ بائیبل بتاتی ہے کہ منشور کا جو ہردے ہے نا وہ پرمیشور کے آتما کا مندر ہے ارتات پرمیشور اس مندر میں راجوان ہوتا ہے اس میں نواز کرتا ہے اسی لیے بچن کہتا ہے کہ اس بات کو اس بھیت کی بات کو تم نہیں جانتے کہ یہ تمہاری دے پویتراتما کا مندر ہے ارے وہ پویتراتما جو تمہیں بسا ہوا ہے کہتا ہے میں اس پویتراتما کی وشے کی بات کر رہا ہوں کہ جو پویتراتما تمہارے بھیتر بسا ہوا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں پرمیشور کی اور سے ملا بھی ہے کہتا ہے وہ پویتراتما کسی منشکی اور سے نہیں کسی سمت یا پیر پیغمبر کی اور سے نہیں کسی مہکوہ یا کسی سادھو کی اور سے نہیں پرانتو وہ پویتر آتما جو میلی ہے وہ پرمیشور کی اور سے ملا ہوا ہے کہتا ہے کہ وہ پویتر آتما جو تمہارے ہردے میں بسا ہوا ہے اس بھید کی باتوں کو تمہیں جانتے کہ تمہارا ہردے تو پرمیشور کا مندر ہے پویتر آتما کا مندر ہے وہ پویتر آتما جو تمہارے حردے میں بسا ہوا ہے جو پرمیشور کی اور سے تمہیں ملا ہے تو کہتا ہے کہ جب وہ پویتر آتما تمہیں پرمیشور کی اور سے ملا ہوا ہے تو کہتا ہے کہ اس لیے تم اب اپنے نہیں ہو کہتا ہے تمہارے اوپر تمہارا عدکار اب نہیں ہے کیونکہ وہ پرمیشور جو شورب میں ویراجوان ہے جس نے آپ کے حردے کے اندر اپنی آتما دیا ہے یہ جیون جو ہے اس پرمیشور کا ہے کہتا ہے اس جیون پر آپ کا عدکار نہیں ہے اس جیون پر اس پرمیشور کا عدکار ہے جو اپنی مرشش آپ کے اندر اپنی پویتر آتما دیتا ہے اس لیے کہتا ہے میرے بھائیوں تم اب اپنے نہیں ہو تم تو اس پرمیشور کی ہو کیونکہ بائیویل کی وچن بتاتی ہے کیونکہ تم دام دے کر مول لے لیے گئے ہو کہتا ہے سن لے اس بات کو تم اب اپنے نہیں ہو تم اب اپنے نہیں ہو یعنی تمہارے جیون کی اوپر اب تمہارا عدکار نہیں ہے اس جیون کی اوپر اب تمہارا عدکار نہیں ہے اس جیون پر تو اس پرمیشور کا عدکار ہے جس نے اپنی پویتر آتما تمہارے بھی تر دیا ہے کہتا ہے اس لئے تم اب اپنے نہیں ہو ارے تم تو دام دے کر مول لے لیا گئے ہو پرمشور نے کیا کیا ہے اپنے اکلوتے پتر کو بھیج کر اس کو بلی چڑھا کر اس کا لہو بہا کر اس نے دام چکا دیا ہے اور دام چکا کر تمہیں خرید لیا ہے اس لئے تمہارے جیون کے اوپر اب تمہارا عدکار نہیں پرمشور کا عدکار ہے کہتا ہے اس لئے بائیویل کی وچن کہتی ہے کہ اب تم اپنے نہیں ہو تم تو دام دے کر مول لے لیے گئے ہو اس لئے کہتا ہے کہ ہی میرے بھائیو تم اپنے دے کے دوارا اس پرمشور کی مہمہ کرو جب تم دام دے کر مول لے لیے گئے ہو تو اس لئے تم اپنے دے کے دوارا اس پرمشور کی مہمہ کرو کیونکہ پرمشور کی یہی اچھا ہے میرے فیارے بھائیر بنو سچ میں یدی آپ اس بات کو جانتے ہو کہ آپ کے ہردے پرمیشور کا مندر ہے تو اس بات کو بھی جانتے ہو کہ آپ کے ہردے میں پرمیشور کی آتما بسی ہوئی اور وہ آتما کسی اور کی اور سے نہیں پرمیشور کی اور سے تو جب پرمیشور کی اور سے دیا گیا ہے تو کہتا ہے کہ اب تم اس بات کو جان لو کہ تم اپنے نہیں ہو تم پرمیشور کی ہو کیونکہ پرمیشور نے تمہیں دام دے کر مول لے لیا ہے اس لئے تمہارے جیون کے اوپر پرمیشور کا عدیقار ہے اس لئے اپنے جیون کو تم اپنی ادھینتہ میں نہیں اپنی منمانی میں نہیں پرنتو پرمیشور کی ادھین کر کے چلا امین ہلیلوی اس لئے آئیے آنکھوں کو بند کرئیے پوری وشوا سے بھر جائیے اس وقت پراتنا ہم سبھی کے لئے کرنے جا رہے ہیں جنو کی اس پراتنا کے دور پربو آپ کو آشش کرتے دھنیواد کرتا ہوں میرے پربو پرمیشور سرشتی کی مالک ترہ دھنیواد ترمیمہ کرتا ہے اس وصیح ترے نام میں پراتنا کرتا اپنے پویتر تیجشوی شاہ مردی بلوانتہ ہاتھوں کو بڑھا کر اپنے لمبے ہاتھوں کو بڑھا کر ہر ایک کے سری کو اسپرش ہونے دے پتا جتنے لوگ پربو تیری پراتنا کو رشیب کرے پربو ہر ایک کو اسپرش کر میرے پتا ہر ایک کو سولے میرے راجہ تاکہ ان کے سر سے پاؤں کے بیچ کشی بھی انگ میں کوئی پرکار کی بیماری اور ساری بیماریہ یاسو کے نام میں نسٹ ہونے پائے ہاں میرے باہر پرمیشن پراتنا کرتے ہو تھا ان کے سری کے اوپر کوئی پرگار کے تنتر منتر جادر چھونا کوئی بھی کارگری کی بندنیں اور سارے بندن ٹوٹنے پائے کوئی دشت آتما سیطانی آتما مریوی آتما پجمان سکتی ہوگا پرباپ رکو پو نسٹ ہونے پائے یہ پرمیشن میں پراتنا کرتا ہوں ان کے چیون میں کوئی سراب ہو تو ٹوٹنے پائے کوئی بندن ہے تو بندن سماپ تو ہونے پائے اوپرابو اپنے لہو سے ان کے پورے بدن کو دھو دے تاکہ ترے لہو کے دھوئے سے یہ پہتر ہو جائے یہ پرمیشن میں پراتنا کرتا ہے ان کے دوارہ جو پاپ جو گنا ہوئے پتا انہیں اپنے لہو سے دھو کر انہیں شدہ اور پہتر کر تاکہ یہ پرمیشن یہ گرائی کی طرف نہیں ترے بھلائی کی طرف بڑھنا چاہلے کریں یہ پرمیشن جتنے لوگ پراتنا کو رشیب کر رہے ہیں پرابو یہ پریوار شمیت پرابو آج سرکشت ہو جائے بھلے چنگے ہو جائے آج سے ان کے چیون میں سب کچھ نیا ہونے پائے ہم پراتنا کرتے ہیں جتنے بیمار لوگ ہیں پرابو انہیں چھولے تاکہ ان کی بیماریاں چلی جائے جن کے شر میں درد ہو نکل جائے آنکھوں میں تغلیب ہو نکل جائے کان کی تغلیبیں نکل جائے مو کی تغلیبیں ناک کی تغلیبیں نکل جائے گلے کی تغلیبیں نکل جائے ربیشو کی نام سے جس کے سینے میں تغلیب ہو نکل جائے سینے میں دارد ہو جلن ہو نشٹ ہو جائے پیٹ میں دارد جلن یا کوئی بیماری ہو تو نکل جائے جس کے گھٹنے میں تغلیب ہو گھٹنے کی تغلیبیں نکل جائے یہ پرمیشن ریڈ کے اڈیوں میں تغلیب ہو تو نشٹ ہونے پائے یہ پرمیشن ان کے سری کے اندر بلاٹ پیسر سگر کی بیماری نکل جائے دماغ ہو یچائی بھی ہو تی بھی ہو کینسر ہو سب نسٹ ہونے پائے ہاں میرے مہان پرمیشن میں پرارت نہ کرتا ہے جس کے سری میں بلاٹ نہیں بنتا بننے لگے یہ پرمیشن جس کا لیبر خراب ہو چنگا ہو جائے کھننی خراب ہو چنگا ہو جائے ہاں میرے مہان پرمیشن میں پرارت نہ کرتا ہے گیس کی بیماری اپینڈس کی بیماری ہارنیا کی بیماری فائل ایریا تھائر ایڈ سب نشت ہو جائے جس کا ہاتھ نہیں اٹھا اٹھا پی لے پہنے چلتا چلے لے لکھوے کا بیمار چنگا ہونے پاہے تو بھی ایشو کی نام شاگے دیتا ہوں لکھوے کا بیمار چنگا ہو جائے ٹیومر کی بیماری نکل جائے بابا سیر کی بیماری نکل جائے پتھلی ہوتا نشت ہو جائے زکھام خاسی بخار نکل جائے ٹائی فائی ملیریا اولتی دستی کی محاری لہو پانی کسی ملیمان ہے ہاں میرے ماہان پر میشہ مدر آرتنا کرتے ہی تھا جس کے پاس سنطان نہیں پرمکتہ پرمیشور انہیں سنطان کی آسز دیں میرے ماہان پر میشور مدر آرتنا کرتے ہی تھا یہ پرمیشور جتنے لوگ آپ کو سن رہے تھا ان کے سریر میں کوئی دشت آتما ہے پہروجیسو کی نام ہاں میرے ماہان پر میشور میں مدر آر عوارتنا کرتے ہیں ان کی روزی روزگار کام دن دے بزنس بیاپار پر آشید دے بڑتری برکت ہونے پا ہے یہ پرمیشن جو روزگار کے تلاس میں روزگار دے نوکری کی تلاس میں نوکری دے یہ پرمیشن جس کے پاس گھر نہیں گھر ہو جائے گریبی کے اسراب میں چھلکا رہ پا ہے جو کرجہ میں اس کا کرجہ آدھا ہو جائے ربو جتنے بھی یہ پرمیشن پڑھائی لکھائی کرنے والے وہ اپنے لقش کو حاصل کرنے پا ہے مہان پرمیشن اپنے شوارگ کا دوار کھول اور شوارگی آتما ہری کی اوپر آنے دے اوہ پویتر آتما ہری کو سولے ری خالابہ سامڈالہ ری باسا خالابندولورو اوہ شوبر بلندلی ریو مہان پرمیشن تریاز پرسو ابھی دیکھو پویتر آتما شور آئے آپ کو پویتر آتما شور آئے آپ کو آج سے آتما کی شامرت میں آپ بڑھ رہے ہوشو کے نام میں ابھی آپ کے شیون میں بڑے بڑے عدبت کام ہونے جا رہے ہیں آج سے آپ کے شیون میں نئے نئے عدبت کام ہونے جا رہے ہیں وہ مہان پرمیشن پرارت نہ کرتی رہتا کیونکہ شیون کو اپنے انگرہ سے اپنے آشش سے بھر مہان پتہ ییشو کے نام میں مانتی آمین پرمیشن ہری کو آسیز دے گاڈ بلیشیو اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے